موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے رکھیں بہت ہی مزے بیف کے کیمے کے شامی کباب اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے چکن کے کیمے کے بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن کے کیمے کے بھی سب سے پہلے جو سپائسز یوز ہوں گے درائی سپائسز ہول سپائسز وہ آپ دیکھ لیں cumin seed zira 1 tablespoon coriander whole coriander saabar dhaniya 1 tablespoon green cardamom sabaz alaichi cloves 6 cinnamon stick یعنی dal shvindika tukra 1 1 black hole paper یعنی 15 black cardamom 1 اجوائن 1 1 4th piece پہلے میں ان دونوں کو روست کروں گی بعد میں اجوائن کو کریں گے یہ دیکھیں ایک 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 پہلے میں ایک پہلے میں سپائسز کو ڈال دوں گی ان کو ہم تب تک روست کریں گے جب تک ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ان میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتے گے صرف دو سے تین منٹ کے لئے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب اسے فرائنگ پین میں اجوائن ڈالیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے ہم روست کریں گے یہ بہت جلدی ہو جائے گے کیونکہ فرائنگ پین کیونکہ فرائنگ پین میں یہ دیکھیں اس کو میں بول میں نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے مسالوں کو روست کر لیا ان کو میں چاپر میں ڈال کے اچھے سے پیس لوں گی اور اجوائن کو ہم نہیں پیسیں گے اب یہ دیکھیں میرے پاس اور جو چیزیں ہیں یہ ہے میرے پاس بیف کا کیمہ آخ آف کے جی اور یہ جو سپائسز ہم نے پیسے ہیں وہ وہ لے ہیں اس کے بعد یہ گارلک یعنی لہسن میں نے بارہ جوے لیا ٹویلو اس کے پیسیز ہیں یہاں پہ میرے پاس ادھرک ہے یعنی جنجر یہ دیکھیں اس کے میں نے سکس پیسیز لیا اس طرح کاٹے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ اجوائن ہے جو ہم نے روست کی تھی سالٹ یعنی نمبر وان ٹیبل سپون ڈال میں نے ون کپ لیا ہے اس کو میں نے پہلے واش کیا ہے واش کرنے کے بعد میں نے اس کو پانی میں سوک کر دیا تھا یہاں پہ میرے پاس ہول ریٹ چلی ہیں سرخ مرچے ہیں ففٹین میں نے لیا ہے کیونکہ بعد میں اس میں گرین چلی بھی جائے گی تو اس لئے یہ اتنی کافی ہیں اگر آپ نے زیادہ ڈالنی ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں یہ دیکھیں ککر میں میں ڈال رہی ہوں کیمہ ڈال 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 آپ کیمے سے کم رکھئے گا نہیں تو ڈال کا زیادہ فلیور آئے گا اس کے بعد سالٹ ساتھ ہی میں گارلک اور جنجر یعنی لحسن ادھر ہے اجوائن سرخ مرچیں اور یہ جو گرم سالہ ہم نے پیسا ہوا تھا وہ اور اس میں کوارٹر کپ میں نے ڈالیا پانی کا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس کو کوک ہونے کے لئے رکھتے ہوں جب ڈال بھی گل جائے گی اور کیمہ بھی گل جائے گا تو پھر ہم اس کو کیمہ اور دال جو ہے وہ گل گئے ہیں اب میں اس کو ڈرائ کر لیتی ہوں تاکہ اس کا جتنا بھی اندر پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد میں اس کو ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی جب ڈھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کو چاپر میں ڈال کے اچھے سے پیس دیں گے یہ دیکھیں کیمہ اور سنو کی دال کا جو ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ ڈھنڈا ہو گیا اب اس کے اندر ہم اڈ کریں گے کوریانڈر ہاف بنچ میں نے لیے یہ دیکھیں اونین یعنی پیاز اس کو میں نے چاپر میں ڈال کے باریک باریک پیچ لیا اور پانی اس کا نکال دیا ایک چھوٹے سائز کا کیونکہ مجھے شامی کباب میں زیادہ پیاز جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ میرے پاس ایک گرین چلی یہ میں نے ٹو لارج سائز کیلئے ان کو دیکھیں میں نے کتنا باریک باریک چاپ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ان کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب اس میں نمک مرچے اپنے مرچے سے چیک کر لیں میں نے یہ جو رکھی تھی مرچے اور نمک وہ بلکل صحیح ہے جو ہم نے گول صرف مرچے ڈالی تھی وہ بھی میں نے چاپر میں اس کو چاپ کر لیا یہ دیکھیں میں نے ایک انڈا لیا اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا آئیے ہم کباب ریٹی کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں میں نے ہاتھوں پہ اوائل لگائے آپ ایک سائز کی بنا کر رکھ لیں یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں اب اس کو میں اڈے میں ڈپ کروں گی اور ایسے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اوائل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا تو اب یہ گرم ہو گیا اس کے اندر ہم کباب رکھتے جائیں گے آپ نے اس کو دو سے تین منٹ تک بلکل بھی موگ نہیں کرنا دو سے تین منٹ بعد آشتہ سے اس کی سائیٹ سینج کر دیں اوائل میڈیم فلیم پہ میں نے رکھ کے گرم کیا ہوا تھا اب اس میں میں کباب فرائی کر رہی ہوں تو اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے ہم نے کرنا ہے پہلے دو سے تین منٹ آپ نے اس کو بلکل بھی موگ نہیں کرنا تو جب دو سے تین منٹ ہو جائیں اس کے بعد اس کی سائیٹ سینج کیجئے گا احتیاط کے ساتھ تاکہ یہ ٹوکے نہیں اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کے شامی کباب ٹھوٹ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ شامی کباب کا جو بیٹھر بنایا تھا اس کے اندر ون ایڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیجئے گا ایک انڈا پھر بلکل نہیں ٹھوٹیں گے اب میں نے ایک لیڈ لیا اس کے اندر نپکن رکھا ہے اور یہ ون بے ون کر کے مسک میں نکاو بھی داؤں گی یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مزے کہ بیف کے کیمے کے شامی کباب ریڈی ہیں تو آپ ان کو لازمی ٹرائی کریں